ذرا سوچو کہ ایک ہزار کلومیٹر کے فاصلے پر اگر کسی نے بسرہ سے حضور پر درود پڑھا تو خبر مدینے والے کو ہو گئے ایک پردے پڑھے گا تو خبر ہو جاتی اتنے لوگ پڑھیں گے تو کیوں خبر نہیں ہوگا حضور فرماتے اے میری نیک بندی رابیہ بسری کے باپ لکھ اے امیر بسرہ کل تم نے درود کیوں نہیں پڑھا جرمانہ دیجئے پنالٹی دیجئے پھر فرماتے ہیں حضور آگے لکھو جرمانہ کی قیمت کتنی ہوگی چار سو چاندی کے سکے کتنے کائے کے لیے کائے کے لیے سوچ کے بتائیے اگر یہ بات جو لوگ بتانے ہیں دس پرسنٹ اگر یہ سب کی بات ہے تو سب بتائیں کائے کے لیے ایک دن درود نہیں پڑھاتا ہم کتنے دن پڑھتے ہیں ہم ہم تو پورے پورے مہینے یاد نہیں کرتے لیکن خدا کی قسم اگر اس کو اس حساب سے دیکھا جائے تو دفتر انسانیہ سے نام خارج کر دیا جانا چاہے ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے وجہ ہمارا نام ہٹ گیا ہے عدب کی فیرس سے ہمارا نام کٹ گیا ہم کو حضور کی طرف کوئی توجہ نہیں کوئی سروکار نہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے پورے پورے مہینے حضور کو یاد نہیں کرتے بستر پہ موبائل کے سہارے سے اٹھنا موبائل کے سہارے سے سونا یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارا مسلک ہے یہ ہمارا مشرب ہے یہ ہماری دنیا ہے یہ ہماری آخرت ہے ایک دن درود نہ پڑھا تو خبر مدینے والے کو ہو گئی پلانٹی لگائی حضور نے کتنے چار سو چاندی کے سکے صبح ہوئی تو رابیہ بسری کے باب اس کاغذ کو لے کر کے اللہ کے نبی کی طرف سے جو کاغذ تھا اسے لے کر کے امیرِ بسرہ کے مین گیٹ پر پہنچے اور دروازے پہ دستک دی تو واشمین نے کہا کیا بات ہے تو آپ نے اس خط کو دیا واشمین کو اس خط کو امیرِ بسرہ تک پہنچا دیں واشمین آگے آیا اس نے اس خط کو امیرِ بسرہ بیڑا ہوا تھا اس کے سامنے رکھ دیا جیسے اس نے اس خط کو دیکھانا تو اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اس نے اپنے واشمین سے کہا خبردار اور یہ خط جو لے کے اندر آ رہا ہے اسے آنے مت دینا میں خود دروازے پہ جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا ہوں اس کا ویلکم کرنا چاہتا ہوں باہر آئے امیرِ بسرہ رابیہ بسری کے باپ کی آنکھوں کو چوما پیشانی کو چوما ہاتھوں کو چوما قدم کو چوما اندر لے گئے اپنی کرسی پہ بٹھایا خود زمین پر بیٹھے اور کہنے لگے اے آنے والے مسافر درود میں پڑھتا تھا میری بہنوں سنو رابیہ بسری کے باپ کہتے ہیں درود میں پڑھتا تھا درود میں پڑھتا تھا جب میری بیوی سو جاتی تھی میری بیٹیاں سو جاتی تھی میری کنیزیں میرے غلام میری بانیاں میرے نوکر چاکر میرے کیبنٹ منتری سو جاتے تھے راتوں کو اپنے کمرے میں چراغ بجھا کر کے مسلح پر بیٹھ کے مدینہ کی طرف لو لگا کے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھتا تھا اگر کوئی گواہی کیلئے تھا تو میرے آنسو اگر کوئی گواہی دے سکتا ہے تو صرف میرے آنسو میرے آنسو میرے دامن پر نکلتے تھے حضور پر درود پڑھتا تھا میرے درود پڑھنے کی خبر میری بیٹی کو نہیں میرے درود پڑھنے کی خبر میری بیوی کو نہیں میری کنیزوں کو نہیں اے مسافر رات کے ادھیرے میں حضور پر درود پڑھتا تھا کسی کو پتا نہیں ہے تجھے کیسے خبر ہو گئی کہ میں درود پڑھتا ہوں رابیہ بسری کے باپ نے کہا اے امیر بسرا مجھے بھی خبر نہیں تھی وہ تو رات میں خواب میں مدینے والے آقا نے مجھے بتایا حضور نے مجھے بتایا اتنا سنا تو رابیہ بسری کے باپ کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے چار سو چانی کے سکھے رابیہ بسری کے باپ کی جھولی میں ڈال دیا اور پھر بارہ سو چانی کے سکھے بارہ سو چانی کے سکھے کتنے غریبوں کو تقسیم کر دیا اب امیر بسرا نے جملہ کہا اے میرے وزیرو گواہ رہنا میرے مرنے کے بعد جب مجھے غسل دینا نا مہلانا نا تو میرے سینے کے اوپر کفن پہنانے سے پہلے میرے سینے کے اوپر میرے کفن کی نیچے یہی کاغذ کا ٹکلا رکھ دینا اللہ پوچھے گا اے حاکمِ بسرا میری بارگاہ میں کیا لے کے آ رہا ہے تو میں کہہ دوں گا اے میرے مولا تیری شان کے لائق میں نے سجدہ بھی نہیں کیا تیری شان کے لائق میں نے رکوع اور سجود اور تشہود بھی نہیں کیا لیکن یہ کاغذ بتا رہا ہے زندگی میں تیرے حبیب پر درود پڑھا کرتا یہی کاغذ میری بخشیس کا سرٹیفیکٹ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ذرا سوچو اگر رات کی تنہائی میں کوئی حضور کو یاد کرے تو خبر مدینے والے کو ہو جاتی ہے دوستو اگر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا آگے بڑھتا رہا تو ابھی تو خوابوں میں حضور آتے ہیں کل آپ کو جیتی جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار بس شرط یہ ہے کہ اپنے قلب کو روشن و منور کریں اس قلب کو پاک کرنے کے لئے آپ کو دو کام کرنا پڑے گا سچ بولنا پڑے گا حلال کھانا پڑا انشاءاللہ کہہ دیں تب یہ دن اللہ اس کی رسول کی محبت کا ایٹی ایم بنے گا انشاءاللہ اپنے آپ کو سبھا لوگے اب جب ظاہر سی بات ہے حضور کی زارت کرنے والی آنکھ ہیں رابیہ بسری کی باپ کی اتنی مقبول آنکھیں تھی تو ان کی گود میں پرورش پانے والی بھلے غریب باپ کی بیٹی غریب تھی لیکن بیٹی بھی اپنے دور کی ولیوں کی سردارہ کہلائی سمجھنے آپ ایسا غریب بات جب حضور سے محبت کرنے والا غریب بیٹی کو پالے گا تو اس کی بیٹی بھی اپنے وقت کی ولیے کامل ہوگی صحیح کی نہیں بھائی جب سرکاریں بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا تھا بابا فرید گنج شکر کوئی بولے نہ بولے کم سے کم اجمیر کے سلطان کے صوبے میں رہنے والے تو ان کا نام سن کے سبان اللہ کہنا چاہیے بابا فرید گنج شکر خاجہ عثمان حرونی کے لادلے ہیں غریب نواز ان کے لادلے ہیں خاجہ قطب الدین بختیار کا کی ان کے لادلے ہیں بابا فرید گنج شکر ان کے دو وزیر اعظم ایک ملک میں ہیں جس کو محبوب الہی اور صابر پاک کہا جاتا ہے بابا فرید گنج شکر علی اللہ انہوں نے اپنی ماں سے جا کے کہا میری ماں و میری بہنوں سنو بابا فرید گنج شکر نے کس سے جا کہا بولے بھائی کس سے کہا اپنی ماں سے جا کے کہا مشہور بات ہے آپ کو یاد ہوگی میری ماں بہنے بیٹی اس نے بتا دو اپنی ماں سے جا کے بولے اے میری ماں تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے منصب پر فائز ہے بہت بڑی کرسی پر آ گیا بولے کیا ہوا فرید بولے جو مجھے دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے جو مجھے دیکھتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے آج تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے اسٹیٹس پر ہے اے میری ماں تیرے فرید کا بڑا مرتبہ ہے میری بہنوں سنو بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں جیسے میں نے کہا میری ماں نے کہا نا 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 میرے بیٹے اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے جو بھی کمال ہے وہ میرا جو بھی کمال ہے وہ میرا ہے تو بولے میری مولا یہ میری ماں کہہ رہی ہے یہ اس میں سارا کمال میرا تو جانتا ہے تجھے راتوں کی تنہائی میں میں نے یاد کیا ایک ایک پیر پہ کھڑے ہوکے قرآن پڑا ہے میں نے نوافل کی کسرتیں کی ہیں قرآن کی تلاوت کی تعلیے قرآن کہلائیا اپنے دسترخان کی روٹیاں غریبوں کو دی غریب نماز کہلائیا اپنی تمام تر نعمتیں دوسروں کو باٹ دی اور سخی کہلائیا میری ماں کہتی ہے اس میں میرا کمال ہے اے میری ماں اس میں تیرا کمال کیا ہے ماں نے کہا اے میرے بیٹے فرید اگر بچپن میں تجھے میں نے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر نہ پیدا ہوا ہوتا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں یہ تربیت کا حصہ ہے اے میری ماں تمہارے گودنے بچے ہیں شادی کے چھ سال تک اگر یہ بچے نہ ہوں تم توشے کی منتیں مال لیتی ہو جانے کتنے ڈاکٹر سے تمہارے شوہر کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں اور پھر مبارک دواؤں کے ذریعے سے تم چاہتی ہو میری خالی کوک بھر جائے پھر بھی اگر بچے نہ ہوئے نہ تو تم کسی بچے کو دیکھ کے رو دیتی ہو بازاروں میں کھیلنے کو اتنے والے بچوں کو دیکھ کے تمہاری آنکھ میں آنسو آتے ہیں پھر بھی اگر بچے نہ ہو تم بگ بازار جاتی ہو اور وہاں سے گڑیا خرید کر کے لاتی ہو اسے اپنی بیٹی تصور کر کے اسے اپنے مبارک سینے سے لگا کے سوتی ہو اتنی بڑی نعمت ہوتی اولاد نہ ہونے پر پلاسٹک کی گڑیا سے تم اپنے پیار کو شیئر کرتی ہو اگر یہی اولادیں ہو جاتی ہیں تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے انہیں اپنے بڑھاپے کا سہارا نہ بناو اپنی مغفرت کا سامان بناو اپنی مغفرت کا سامان بناو تمہاری کوکیں یہی رابیہ بسری ہیں ان سے کسی نے پوچھا تھا اے رابیہ بڑی بنتی ہے اللہ والی بنتی ہے لیکن سن حضور کے قول کے مطابق قول کے مطابق عورتیں اگر بہت بڑی ہوتی نہ حضور نے تمہیں ناقص العقل کہا عقل نہیں ہوتی عورتوں کے اندر رابیہ بسری خاموش حضور نے جو کہا وہ سچ کہا کہتے سنو اے رابیہ عورتیں تھرڑ کلاس کی ہوتی ہیں کہا کیوں کہا آج تک کوئی عورت نبی نہیں بن سکی تمہارا لیبل اتنا ملا نہیں ہے تم نبی کے لائق نہیں ہو رابیہ بسری نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے عورتیں نبوت ان کے حصے میں نہیں آئی ہے لیکن مجھے اتنا بتا دے اوہ شخص ایسا کوئی نبی ہے جس کو کسی ماں نے نپالا ہو ایسا کوئی ولی ہے جس کو اس کی ماں نے اپنی کوک میں جنا نہ ہو یہ نعمت تو ماں کے حصے میں آئی ہے سبحان اللہ حضور کی ماں کو سلام بیج امی آمنہ تجھے سلام تیرے دامن میں نبیوں کا سردار آیا یہ گو اتنی پیاری ہوتی ہے تربیت اچھی ہوتی ہے خدا کی قسم تو بچے کیسے نکھر کے سمر کے پھولوں کی باریج جیسے برساتے گزرتے یہ رابیہ بسری کے باپ غریب تھے پاکٹ نہیں مارتے تھے نشاہ خوری نہیں کرتے تھے مسجد کی گھڑی اور مسجد کے پنکے مسجد کا مائک نہیں غائب کرتے تھے دوسروں کے بہن بیٹیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے رابیہ بسری کے باپ غریب تھے لیکن عشق رسول تھا دل میں خشیت الائی خوف خدا تھا بذکر اللہ اللہ کا ذکر تطمئن القلوب پنا ہوا تھا قلب کو اتمنان دے رہا تھا ان کے سمجھ رہے ہیں آپ تب جب بیٹی کی پرورش کی تو وہ رابیہ نے کیا آنے والے دور میں انعام کی بارش فرمائی ہے بتا دو لوگ کہتے ہیں کہ نا 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 یہ خالی صاحب علماء اکرام بیٹے امنا عباسہ بیٹے وہ شریف یہی کام کر سکتے ہیں اے میری بہن سن تُو کتنا کام کر سکتی ہے تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ تُو کتنے بڑے کام کے لیے پیدا کی ہوئی تیرے جسم پر مبارک لباس کانوں میں بالیاں یہ مبارک زیوران تجھے تیرے شوہر نے دیئے رابیہ بسری کے باس کچھ بھی نہ تھا غریب تھا صرف کھانا نہ ہونے کی وجہ سے یہ غریب تھا بازارِ بغدہ مصر میں چلی گئی بسرا میں اور بکتے 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 امیروں کے اس چنگل میں چلی گئی رابیہ بسری جو غنڈوں کی پارٹی تھی اُن لوگوں نے معلوم کیا کیا رابیہ بسری کو کہاں بیچا آپ ہل جائیں اتنی بڑی اللہ کی ولیہ کو اس عورت کے ہاں سے بیچا جو عورت شہر میں جسم فروشی کا اڈہ چلا تھی جہاں عورتیں اپنا جسم بیچتی تھی عورتیں اپنے جسم کا سعودہ کرتی تھی اپنے لب و رخصار کا سعودہ کرتی تھی رابیہ بسری غنڈوں کے ہاتھوں سے بکتے بکتے اس منڈی کے دہلیز تک پہنچ گئی جب بڑی دبنگ قسم کی عورت تھی پیسے والی جو پورا چکلہ خانہ توائف خانہ چلاتی تھی غنڈے گئے اے عورت اے اس توائف خانے کی مالکن ایک لڑکی بڑی خوصورت آئی ہے خریدے گی قیمت بول اتنی قیمت بول چل واپس رابیہ بسری کو دیکھا تو جب گنے گار لڑکیوں کے چہرے چمکتے ہیں تو اللہ والیوں کے چہرے کتنے چمکتے ہوں گے رابیہ بسری کے چہرے کو دیکھا تو خوش ہو گئی وہ توائف کی کوٹھے کے مالکن لالالا بڑی قیمت اس سے وصول کروں گی لالالا رابیہ بسری کے بدلے میں پیسے دیئے گنڈوں کو اس نے رابیہ بسری کو خرید لیا اور خرید کر کے ایک کمرہ دیا مثال کے طور پر کہا اے رابیہ یہ چار نمبر تیرا کمرہ ہے رات میں ایک دو لوگ تیرے جسم کو خریدنے کے لیے آئیں گے تیرے جسم سے کھیلیں گے خبردار ان کے ساتھ تو خوشی کو شیئر کرنا اس کے بدلے میں تجھے کھانا دیا جائے گا میں نے تیری ساری قیمت ادا کر دیا رابیہ بسری بولے کوئی بات نہیں اللہ کی ولیہ تھی میری بہنوں تم جس گھر میں رہتی ہو اس گھر میں کولر لگا ہوا ہے پنکھے لگے ہوئے لیکن آج تک کسی غریب بچی کو تم نے بٹھا کے اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم نہیں دی کسی جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت کو تم نے یہ نہیں کہا تیری بیٹی کیوں نہیں آتی ہے اگر وہ کہے کہ آپا میری بیٹی کیسے آئے گی چھ سات سال کی ہے گھر میں رہتی ہے روتی رہتی ہے میں جاتی ہوں تمہارے گھر سے باسی کھانا لے کر کہ وہی کھاتی ہے اے میری بہن یہ بھی تو کہہ سکتی ہو کل سے آنا نا تو اپنی بیٹی کو لیتے آنا تم ہمارے گھر میں جھاڑو لگاؤ گی میں تیری بیٹی کو قرآن پڑھاؤں گی سیکھو نا رابیہ بسری سے کیا دقت ہے میری بہن تیرے بالوں کی سفیدی آ رہی ہے تجھے ابھی دین کی تبلیغ کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا میں بتاتا ہوں تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہ کر سکی تبلیغ نہ کر سکی رابیہ بسری نے کہا جا کے اللہ کے ذکر کو بلندی بے اذن اللہ چار نمبر روم میں رابیہ بسری کو ڈال دیا گیا جس رات ان کو ڈالا گیا ایک آدمی آیا ہٹا کٹا اس نے کہا اے کوٹے کی مالکن کہا بات ہے کہا کوئی نئی لڑکی آئی ہے جس کے جسم سے مجھے کھیلنا قیمت کہا اتنے روپے پان سو روپے میں سال کے طور پر کہا اس کا نام کیا ہے کس کمرے میں کہا وہ رابیہ نام ہے چار نمبر میں آج ہی نئی لڑکی آئی ہے جا تو اس کے ساتھ گناہوں کی رات اپنی سجا جیسے وہ پیسے دے کر کے اس طوائف خانے کی مالکن کو رابیہ بسری کے دروازے پر آیا جیسے دروازے کو اس نے دستک دے کے کھولنا چاہا دروازہ کھل گئے جیسے دروازہ کھلا دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں خدا کی قسم پھٹا ہوا ٹپٹا بچھا کر کے ایک پھٹا ہوا ٹپٹا اپنے سر پہ رکھ کے رابیہ بسری سجدے میں تھی اللہ کو یاد کر رہی تھی سبحان اللہ اللہ کی یاد میں مستمگن اللہ کیسے اللہ اللہ پڑھ کے بتائیں اللہ 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 رابیہ بسری سجدے میں تھی وہ بیٹھ گیا بلہ اچھا یہ نئی لڑکی آئی بڑی بڑی بھی رنگینی سوجی ہے اللہ اللہ کرتی ہے کچھ دنوں کے بعد ٹنڈی ہو جائے گی جب یہاں کا کلچر اسے راس آئے گا نا تب سمالے میں آئے گا کہ یہی دنیا ٹھیک ہے محاذ اللہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر کے بعد رابیہ بسری نے سلام پھیرا اور جیسے سلام پھیرا نا اسے دیکھا رابیہ بسری نے جو ان کے جسم کو خریدنے آیا تھا جیسے اس کی طرف وہ نوری نگاہ رابیہ بسری کی پڑینا اس نے چیخ ماری اور زمین پر گر پڑا زمین پر گرہ تو وہ کانپنے لگا کانپتے وہ اٹھ کے بیٹھ گیا اٹھ کے بیٹھ کے بلا اے رابیہ مجھے معاف کرنا اے رابیہ مجھے معاف کرنا وعدہ کر کے جاتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کی عزت لکھنے کے لیے اب کسی چکڑے خانے نہیں جاؤں یہ کہہ کہ الٹے پاؤں بھاگا واپس آ گیا دوسری شبائی تو پھر دوسرا لڑکا آ گیا تیسری شبائی تو پھر تیسرا لڑکا آ گیا ہفتے مہینے میں مہینے چھ مہینے میں روز آنا کوئی نہ کوئی لڑکا رابیہ بسری کے جسم سے کھیلنے کے لیے عزت لوٹنے کے لیے اس طوائف خانے کی مالکن کو پیسے دے کر کہ ان کے کمرے میں آتا رابیہ بسری مسلح لے کے بیٹھے اللہ اللہ اور جب سلام پھیر کر اسے دیکھتی اسے مڑ کے دیکھتی اپنی وہ مبارک برک نوری کے ساتھ جلوہ سامانیہ بھی کھیرنے والی آنکھ ہے جب اس پر پڑتی تو وہ زمین پر گر جاتا ہر بندہ روز آنا توبہ کر کے واپس آتا روز آنا اس طوائف خانے میں توبہ کر کے واپس آتا تین سو پینسٹھ راتیں گزر گئیں ایک سال پورا ہو گیا طوائف خانے کی مالکن نے ایک دن سوچ کرنے لگی بولے عجیب بات ہے ایک دو تین پانچے ساتھ آٹھ نو ان کمروں میں جو لڑکے آتے ہیں روز آنا الگ لگ وہ تو بار بار آتے ہیں ہفتے میں دس دن کے بعد آتے ہیں عزتیں لوٹنے کے لیے پیسے دیکھے جاتے ہیں لیکن میں ایک چیز غور کر رہی ہوں کہ جو لڑکا رابیہ بسری کے کمرے میں ایک مرتبے آتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا وہ دوبارہ نہیں آتا اس نے کہا وہ دوبارہ نہیں آتا ذرا پتا کروں رابیہ بسری کا مزاج بھی سب سے الگ ہے اب تک وہ اس طواف خانے پر سٹنی ہو پائی ہے اب تک اس کے اندر رنگینی نہیں پیدا ہوئی ہے اچھلکود نہیں پیدا ہوئی ہے سمجھے عجیب بات ہے تو معلوم ہے کیا کیا ایک لڑکے کو رابیہ بسری کے کمرے میں ایک سال لگاتار کے بعد آخری رات سمجھ لو آئی نا تو بھیجا اس کمرے آخری میں نے کیوں کہا اس سمجھ میں آ جائے گا جب وہ لڑکا کمرے میں آیا نا رابیہ بسری کے جسم سے کھیلنے کے لیے تو رابیہ بسری اللہ جیسے مل کے دیکھا اسے پھر وہ زمین پر گر پڑا جب زمین پر گرہ تو طلب نے لگا طلب کے اٹھ کے بیٹھا کہا اے رابیہ مختومہ مجھے معاف کرنا مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ کی آنکھیں جلالے پر بردگار کی آت دلاتی توبہ کرتا ہوں آئندہ کسی کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے کسی چکلہ کھانے کسی توایف کھانے نہیں جاؤں گا یہ کہہ کے جیسے واپس پلٹا نا اس توایف کھانے کی مالکن نے جب یہ چھپ کر کے دیکھا دروازے کی اوٹ سے تو دنگ رہ گئی کہ باپ رباب رابیہ بسری نے اس توایف کھانے پر مدرسہ کھول لکھا ہے آئے آئے اس چکلہ کھانے پر مدرسہ کھول لکھا ہے جیسے وہ نکلا وہ اس کے بعد اندر آگئی اندر آکے وہ عورت رابیہ بسری کے قریب بیٹھ گئی اس کے ڈپٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس سے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا اے رابیہ بسری مجھے معاف کرنا مجھے معاف کرنا میں تجھے غلط لڑکی سمجھ رہی تھی آج پتا چلا کہ تُو تو اس توایف کھانے پر دین مصطفیٰ کے فروغ کا سبب بنی ہوئی ہے اے رابیہ موٹی رقم دے کے تجھے میں نے خریدہ ہے موٹی رقم دے کے تیری قیمت دے کے تجھے میں نے خریدہ ہے جا تجھے میں نے اللہ اس کے رسول کے نام پر آزاد کر دیا اللہ اس کے رسول کے نام پر آزاد کر دیا ہے جا جا آزاد کر دیا اب اس جملے کو سوچیں سوچ کے سمجھ کے آپ اسے محسوس کیجئے گا اس واقعے کا ترننگ پوائنٹ ہے معلوم ہے جیسے رابیہ بسری سے اس نے کہا جا تجھے میں نے آزاد کر دیا رابیہ بسری رونے لگی اور بلی اے مالکن ایسا نہ کیجئے مجھے آزاد مت کیجئے مجھے اسی تواعف خانے میں رہنے دیجئے مجھے اسی کمرے میں زندگی گزارنے دیجئے کہا ارے پاگل کہیں گے کیسی باتیں کرتی ہے تجھے میں نے چھوڑ دیا جا پہاڑوں میں جنگلوں میں اللہ اللہ کر اللہ کو راضی کر اپنا پرموشن کرا اللہ کی دوستی کی سرٹیفکٹ اور جمع کر لے جا جا رابیہ جا یہ دنیا تیری نہیں تو تو اللہ والی ہے جا رابیہ بسری کہتی ہے سن میں اس لیے یہاں سے نہیں جانا چاہتی تو یہ کیا کر رہی ہے مجھے یہاں سے بھگا کے کہا کیوں رابیہ بسری رو کے بولی میں اگر پہاڑوں میں گئی اللہ اللہ کرتی رہی جنگلوں میں گئی اللہ اللہ کرتی رہی تو وہاں پر مجھ سے ملنے کے لیے وہ گنہگار لڑکے نہیں آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے اللہ کے ولی آئیں گے مجھ سے ملنے کے لیے اللہ کے مقرب بندے مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے آئیں گے اور مجھے ان سے زیادہ ان سے مطلب ہے جن کی زندگی گناہوں میں کٹ رہی ہے فیض کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر میں یہاں سے چلی گئی پھر رابیہ بسری نے جملہ کہا دل کہے تو سبحان اللہ کہہ دیں آپ نے کہا اے مالکت تجھے کیا پتا ہے اس تواف خانے میں مجھے رہتے ہوئے تین سو پینسٹھ راتیں ہو گئی ہیں ہر رات کوئی نہ کوئی لڑکا میرے گھر میں میرے کمرے میں میرے جسم سے کھلنے کے لیے آیا اور توبہ کی توفیق پا کے واپس گیا تجھے پتا ہے ان تین سو پینسٹھ لوگوں کو میں نے اللہ سے کہہ کے سب کو اللہ کا ولی بنا کے اللہ کا ولی بنا کے واپس گیا اللہ کا ولی بنا کے واپس گیا اللہ اکبر اللہ ہم تو اپنے گھروں میں اپنی بیٹی کو سمان نہ پائے نقاب اوڑ کر کے بیٹی چلی گئی کوچنگ کے نام پر نقاب اوڑ کر کے میری بیٹی چلی گئی جاب کی بنیان پر اور آفیس میں بیٹھ کر کے شراب اور خنزیر کا گوشت کھانے والوں سے باتیں کرتی رہے ہم یہ سمجھ رہتے جگ جیت لیا ہم نے اپنی بیٹی کے آگے بڑی بڑی ڈگریوں کے القاب لگا کر کے ہم نے جنت خرید لی اے میرے دوست ایسا نہیں ہے رابیہ بسری کے باپ کی اس تربیتگاہ سے استفادہ کر شاید تیری بیٹیاں بھی رابیہ بسری کے قیودار کیا دلا گئے کیا مشکل ہے بتائیں میری بہن آج تجھے اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے یہ کام تو آسانی سے کر سکتی ہے یہ کام تیرے باپ ناراض ہوگا خدا کی قسم جب تجھے اللہ کی طاقت اللہ کا سپورٹ مل جائے گا تو تیرے باپ کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہوگی تیرے اس عمل سے تیرے ماں باپ خوش ہو جائے گا اے لوگوں تربیت اچھی کرو تاکہ بچوں کا دل اللہ اس کے رسول کی محبت سے ایک مبارک بینگ کے بن جائے سب کو پتا ہے ان لڑکیوں کی تبدیلی سے انقلاب کتنا آتا ان کے اٹھائے ہوئے مبارک قدم سے برگتیں کتنی نازل ہوتی ہیں